اسلام علیکم یوکے وی آئی نے پاکستان کے پانچ بینکس کے اوپر سکروٹ بھی سخت کر دی ہے اور سمجھیں انہیں بین کر دیا ہے اور اگر آپ نے ان پانچ بینکس میں سے کسی ایک بینک میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنوائی ہے تو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے بہت زیادہ پرابلم آپ ڈیلیز کا سامنہ ہو سکتا ہے پرو لونگ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دھیان سے چیک کی جائے گی ان بینکس کے نام آپ نوٹ کر لیجئے نمبر ون پر آتا ہے یو بی آل جب یو وی آئی نے چیک کیا کہ یو بی آل کی طرف سے جو بینک سٹیٹمنٹ ان کو محصول ہوئی ہیں ان میں ٹین پرسنٹ بینک سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ فیک نکلی ہیں اگر ٹین پرسنٹ بینک سٹیٹمنٹ فیک ہی نکل آتی ہیں اور کسی ایک بینک سے تو سمجھئے کہ اس بینک کے اندر جو باقی سٹیٹمنٹ آپ نے جو انسٹیونٹس نے بنائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پرابلم یہ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ کے ان کے جو اصل میں رقم ان کی پڑی ہوئی ہے وہ رقم کو بھی فیک ہی کنس ایسے یو کے بی آئی سمجھے گی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ پرچیزد ہے یا پھر یہ فیک ہے یا پھر اس میں ایڈیٹڈ ڈاکومنٹس بھیجے گئے جس بینک نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ بینک ہے ایم سی بی ایم سی بی بینک کے اندر بھی جو بوائز نے سٹیڈنٹس نے سٹیٹمنٹس بنوائی ہیں بھیجی ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طرح سے ایسے معلوم ہوئے کہ سیون پرسنٹ جو سٹیٹمنٹس تھی وہ جو ایم سی بی اس کی طرف سے ایم سی بی بینک کے طرف سے بھیجی گئی تھی ان کو چیک کیا ہے یوں کے بی آئی نے تو وہ فیک نکلی ہیں تو جن بچوں کی ایم سی بی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ کو رکھوایا تھا ان کے ساتھ بھی پرابلم ہونے والی ہے اگلا بینک آتا ہے آپ کا نیشنل بینک نیشنل بینک کی طرف سے فائیو پرسنٹ جو سٹیڈنٹس تھے ان کی سٹیٹمنٹ فیک آئی ہے پھر آپ کے پاس فیصل بینک آتا ہے فیصل بینک کی طرف سے فور پرسنٹ اور الائید بینک کی طرف سے بھی فور پرسنٹ جو سٹیٹمنٹس بنائی گئی تھی ان کو چیک کیا گیا ہے تو وہ فیک سٹیٹمنٹس نکلی ہیں اب اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے کہ جو پاکستانی سٹیڈنٹس ہیں ان کی ان فیک سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ایک توب جو بینکس ہیں ان کی کریڈبلیٹی کے اوپر سوال اٹھ آیا ہے اور دوسرا پاکستانی جو سٹیڈنٹس ہیں ان کی جو کریڈبلیٹی ہے ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ بھی یو کے بی آئی آثورٹیز کے سامنے ڈاؤن جا رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم ہمیں اپنے ان بینکس کو سہارا دینا ہے اور ہمیں اپنے جو سٹیڈنٹس ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے کہ فیک سٹیٹمنٹس سے باہر نکل کر آئیں آپ بالکل اویجنل سٹیٹمنٹ بنائیں کیونکہ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ لیڈ شروع ہونا ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور فنڈز کم ہونا ایک اور پرابلم ہے تو یہ اس سے نکلنے کے لیے فیک سٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں مگر اس سے ہمارا وطن اور ہمارے بینکس جو ہیں وہ بھی ڈاؤن چلے ج جاتے ہیں اگر وہ سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی کتنی بڑی قیمت انہیں ادا کرنا پڑتی ہے ان بینکس کے علاوہ آپ کسی بھی اور بینک میں دوسرے جو بینکس ہیں ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر بنی ہوئی ہو اور وہ اور سٹیٹمنٹ آپ نے بالکل ایکوریٹ صحیح رکھنی ہے یوکی وی آئی نے اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ انہوں نے کیس سے پہلے تو یونیورسٹی نے چیک کرنا ہے اور یوکی وی آئی نے ویز ایسا آفر کرنے سے پہلے بینک سے پراپر چیک کر کے اپنے جو ریجنل آفیسز ہیں ان کے تمام ورکرز کو ہدایات دے دی گئی ہے کہ ہر بچے کی پراپر چیکنگ کریں گے اور پھر وہ اگر وہ فیک نکلتی ہے تو پھر ان کے خلاف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کو یوکی وی آئی بین کر دے یوکی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور ہو سکتا ہے یہ بینکس جو ہیں وہ اپنی رسپیک کو بہتر رکھنے کے لیے کریڈیبلیٹی کو بہتر کرنے کے لیے انہیں یہ سزا دیں کہ وہ پوری زندگی کہیں بھی کسی بھی بینک میں اکانڈ نہیں کھلوا سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر پاکستان کی عزت سلامت رہے اور اس کا میار اور اس کی سوچ اور اس کی اسپیکٹ میں دنیا سیلیوٹ کرے تو اس میں ہم نے ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے تو سٹے اووی فروم فیک ڈاکیمنٹس اور فیک بینک سٹیٹمنٹس اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے سلام علیکم